بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحم والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ 3 کر رہے ہیں فورس اینڈ ڈائنیمکس اور آج ہم اس میں کریں گے ٹینشن اینڈ ایکسلریشن انہا سٹرنگ آپ کے سامنے یہ ایک سٹینڈ ہے کنسیڈرہ بلوک سپورٹیڈ بائی آسٹرنگ اس کے ساتھ ایک سٹرنگ ہے جس کے ساتھ بلوک جو ہے وہ اٹیشٹ ہے آپ دیکھیں کہ اس میں اپر اینڈ آف تا سٹرنگ is fixed on a strand جو اپر اینڈ ہے اس کا strand کے ساتھ سٹرنگ رسی کو کہتے ہیں اور جو بلوک ہے وہ نیچلے والے اینڈ کے ساتھ اٹیشٹ ہے the block pulls the string downwards by its weight بلوک جو ہے وہ سٹرنگ کو نیچے کی طرف پل کر رہا ہے کھینچ رہا ہے by its weight جو بلوک کا وزن ہے اس کے ذریعے اور ایک اور force جو ہے وہ بلوک کے اوپر act کر رہی ہے it is the tension this causes the tension in the string pull of the weight جو ہے وہ causes tension in the string جس کو ہم T کا label کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی force سے block pulls downwards اتنی ہی force upward as a tension T act کر رہی ہے یعنی دو forces block کام کر رہی ہیں ایک ہی direction downward ہے جو بلوک کا weight ہے اور دوسری جو ہے وہ upward ہے جو کہ tension in the string ہے اگر تو دونوں forces equal ہیں w is equal to T as the block is at rest تو block کے اندر کوئی movement نہیں ہوگی وہ rest پہ ہوگا وہ سکون میں ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ there is balanced force acting on the block so there is no acceleration کہ balanced متوازن قوت کام کر رہی ہے تو speed میں حرکت نہیں کارا block تو balanced force is equal to no acceleration balanced forces are two forces acting in opposite direction on an object and equal in size balanced forces ان کو کہتے ہیں جو کہ opposite direction میں کسی جسم کے اوپر کام کرتی ہیں اور ان کا size ان کی جسامت برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے object جو ہے وہ movement نہیں کرتا acceleration نہیں کرتا پیارے بچوں اسی طرح ایک ہمارے اوپر دو forces کام کرتی ہیں ایک اچھائی کی ایک برائی کی اللہ تعالی ہمیں اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان ہمیں برائی کی طرف بلاتا ہے تو ہمیں اللہ کی کتاب ترجمہ پڑھ 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 چاہیے تاکہ ہم اس پر غور و فکر کریں اس سے سبق لیں تو آج سے قرآن مجھ کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ شروع کریں تاکہ ہم اپنے اللہ کو جان سکتی ہمارا اللہ ہمارے سے خوش کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بہت چھوٹ چھوٹ بات سے خوش ہو جاتا ہے اور اپنی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی اب ہم اپنے نیکس سیچویشن کی طرف آتے ہیں آج ہم پڑھیں گے ایٹ فوڈ مشین ایٹ فوڈ مشین کیا ہے یہ سیمپل سی مشین ہے جس کو ہم انویسٹیگیٹ تا ویلیڈیٹی اف نیوٹرن سیکنڈ لاؤ اف موشن تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کنسیڈر ٹو وڈیز ای 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 بلترطیب اور یہ ایک پلی یا چرخی کے اوپر سے ایک سٹرنگ گزر ہے جس کے دونوں اینڈز کے ساتھ یہ اٹیشٹ ہیں اس کو ایٹوڈ مشین کہتے ہیں تو آپ let ای 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 ہم یہ سوچتے ہیں کہ ای 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 جو سٹرنگ پاسز اوور فرکشن لیس پلی جو سٹرنگ ہے رسی ہے جو ایک بے رگڑ پلی کے اوپر سے گزرتی ہے چرخی کے اوپر سے گزرتی ہے تا باڈی ای بی ہی ای 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 کیونکہ باڈی ای جو ہے وہ بھاری ہے اس لیے وہ نیچے کی طرف حرکت کر رہی ہے with some acceleration تھوڑی سی رفتار کے ساتھ اور let this acceleration be a تو ہم یہ سپوس کر لیتے ہیں کہ یہ acceleration a ہے at the same time the body b attached to the other end of string moves with the same acceleration a کیونکہ اس string کے ساتھ b attach ہے تو وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے with the same acceleration a اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو tension ہے t in the string it is same throughout the string as the pulley is frictionless hence tension will be same throughout the string سارے string میں tension جو ہے وہ ایک جیسی ہے let the tension in the string be t تو ہم اس tension کو t label کرتے ہیں اب آپ دیکھیں net force acting on body a body a پہ جو net force کام کر رہی ہے وہ ہے m1 d m mass g gravitational force minus t کیونکہ یہ downward کر رہی ہے m1 d greater than tension تو ہم اس طرح سے لکھیں گے اگر ہم f is equal to m a newton second law of motion میں اگر یہ value place کریں تو ہمارے پاس force آئی تھی m1 d minus t is equal to m1 a یعنی اس کا acceleration اور m کو multiply کریں تو وہ force آئی گی ہمارے پاس اب ہم اسی طرح net force acting on the body بھی جو ہے وہ find out کرتے ہیں اس میں body is moving upward تو tension is greater than m2 g جو product ہے mass اور gravity کا اس سے tension زیادہ ہے کیونکہ mass upward move کر رہا ہے تو اس کو ہم newton second law of motion میں اگر values place کریں تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے t minus m2 g is equal to m2 a اب is equal to t tension throughout same ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں m1 g minus m2 g is equal to m1 a plus m2 a اور ہم اس acceleration جو ہے وہ find out formula derive کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں sides پہ ایک side پہ g common ہے ایک side پہ a common ہے تو ہم بریکٹ کے اندر m1 اور m2 لکھ لیا اور g اور a کو بریکٹ سے باہر لے آئے اور اس طرح سے ہم acceleration کا formula derive کریں x acceleration a is equal to m1 minus m2 divided by m1 plus m2 multiplied by g بہتر یہ ہوگا کہ آپ copy vence لیں اور خود ساتھ لکھ رہیں کی practice کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے کہ formula کیسے derive کی ہے اس کے بعد ہم g کو بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں m1 plus m2 divided by m1 minus m2 into a یہ ہمارے پاس g اور a کو find out کرنے کا formula آگیا اب ہم اس formula کو application دیکھتے اس کے لیے ہم ایک next situation میں جاتے ہیں ہمارے پاس next situation جو ہے وہ word problem ہے دیکھتے ہیں وہ problem ہمیں کیا بتاتی ہے 2 masses 5.2 kg and 4.8 kg are attached to the ends of end string ہم نے اس کی acceleration in the system find out کر نی ہے and tension in the string when both the masses are moving vertically تو اس میں ہمارے پاس m1 اور m2 2 masses ہیں اب ہم acceleration کا جو ہم نے formula drive کیا تھا ہم وہ یہاں پہ لکھیں گے ہم اس میں values place کریں جو ہم نے کر لی ہے a is equal to 5.2 kg minus 4.8 kg divided by 5.2 kg plus 4.8 اور multiplied by 10 اور یہاں سے ہم جب اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس acceleration جو ہے وہ 0.4 meter second squared آ جائے گی اور اس کے بعد ہم now we can find out tension in the string تو tension in the string جو ہے وہ ہم اس formula سے derive کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ throughout tension is equal so ہم t is equal to m1 a میں acceleration کی values لگائیں گے تو ہمارے پاس t is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 g آ جائے گا ہم نے acceleration جو خود سے find out کی ہم وہ place کریں گے اور ہمارے پاس جو ہے newton acceleration کی جو ہے وہ formula میں weight لگائے ان کو multiply کیا divide کیا تو ہمارے پاس آگئی 50 newton force tension is equal to 50 newton امید ہے آپ کو سبھا پستاند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائف اور شیئر کریں